بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا آپ کو بھی اساس امجنسی کیش پروگرام کی جانب سے نااہل کر دیا تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت میں تو آپ کے لئے وزیر اعظم شباز شریف کی جانب سے بہت بڑی خوشکبری سامنے آ چکی ہے جن خاندان کو نااہل کیا گیا تھا اور وہ خاندان اپنے نام کو دوبارہ پھر آہل کروانا چاہتے ہیں اساس امجنسی کیش پروگرام میں یا پھر اساس کفال پرام ہے تو آج کی اس ویڈیو کو آپ نے مکمل ضرور سے دیکھ رہا ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ مکمل طریقے کار بھی شیئر کروں گا اور آج میں آپ کو پریکٹیکل کر کے بھی چیک کروں گا وہ کون سا طریقے کار ہے کس طرح آپ نے دوبارہ پھر اپنے نام کو آہل کروانا ہے مکمل ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا ہے چلوکہ اس بغیر ٹائم اس کے بڑی جنبر تو اس سے پہلے اس اپلیکشن کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لیں ڈسکرپشن کہاں پہ ہوتی ہے آپ نے ویڈیو کو نیچے ڈسکرپشن ہے وہاں پر آپ نے اس کو اپنے کر کے یہاں سے آپ نے اس اپلیکشن کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے ساتھ میں اس طرح کی انٹرفیس آ جائے گا سب سے بہلے 8171 احلیت یہاں پر آپ نے ٹائپ کرنا ہے جیسے آپ یہاں پر 8171 کی احلیت کے بارے میں اوپر ٹائپ کریں گے یہاں پر آپ کے ساتھ میں اس طرح کی انٹرفیس آ جائے گا یہاں پر آپ نے کام کیا کرنا ہے میں آپ کو سمجھا دے تو اس طرح اگر آپ کے پاس اینس ایر کی پرچی موجود ہے تو آپ اینس ایر کی پرچی کے ذریعے دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں ورنہ درمیز آپ نے شناکتی کا نمبر کے ذریعے دوبارہ پھر آپ چیک کر سکتے ہیں آپ کی امداد آ چکے یہاں پر نہیں آئی ہے اگر آپ کو یہاں پر کہا جاتے ہیں کہ آپ اس پرام میں نائل ہو چکے تو آپ نے کام کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے تین ڈورٹس کو ٹائپ کرنا ہے یہاں پر آپ کے سامنے لکھا ہوئے شکایات تو درخواست کروائیں ٹھیک ہے جیسے آپ یہاں پر ٹیک ٹائپ کریں گے یہاں پر آپ نے کہا کہ شکایات کی قسم آپ نے ٹائپ کرنی ہے کہ آپ کس وجہ سے آپ شکایات کرنا چاہتے ہیں آپ کے اکاونٹ کو بلوک کیا گیا کافی خاندانوں کے اکاونٹ کو بلوک کر دیا تھا یہاں پر اپنا نام دینا ہے شناکتی کارڈ نمبر دینا ہے اور اس کے بعد نیچے اپنا جو آپ کا موبائل نمبر ہے وہ دینا ہے اس کے بعد نیچے اپنی شکایات ڈیٹیل کے ساتھ لکھ دینا ہے آپ کو کس وجہ سے نائل کیا گیا آپ کے کھارنا مہانہ خارج سے دس ہزار سے زائد اکم وہ ڈیٹیل دینے کے بعد آپ نے اپنے نام کو آئل کروا لینا ہے امیدہ مختصر سی اپ ڈیٹ تھی اور اس کے علاوہ اگر آپ دوسری دکھر سے کرنا چاہتے ہیں آپ کسی بھی گریبی سینٹر سے جا کر اپلائی کر سکتے ہیں